میں آباری ہوں آپ کا کہ آپ نے ورسو دوہزار چوبیس پچیس کے دیس کے سب سے بڑی آبادی کے راجعہ اتر پردیس کے بجٹ پر جس پہ پچھلے تین دنوں سے مانے سدسیوں کے دورہ انیک رسنات مک سجھاؤں دیے گئے ہیں اس پوری بجٹ بھاسن پر مانے سدسیوں کی باتوں کو رکھتے ہوئے مجھے اس حدن میں اپنی بات کو رکھنے کا اوسر دیا ہے میں بجٹ پر اپنی بات رکھنے سے پہلے دیش کے پور پردہان منتری چودھری چرن سنگھ جی کو پور پردہان منتری پی بی نرسیما راو جی کو اور پرکھاپ کرسی بے گیانک ایم ایس سوامی ناثن جی کو اور اسے پورو شرگیہ کرپوری تھاکور جی کو اور سردی لالکشنڈوانی جی کو بھارت رکھنوں کی پادھی سے سمبانت کرنے کے فیصلے کا حردے سے عبنندن کرتے بھی ان سبھی پیشنوں کا عبنندن بھی کرتا ہوں اور آبھار بھی بیت کرتا ہوں چودھری صاحب کا سمن اتر پردیش سے تھا اور اتر پردیش کے مکھے منتری کے روپ میں بھی دیش کے پردان منتری کے روپ میں بھی کرنوں کسانوں کی آواج کو انہوں نے جو بلندی دی سچمچ چودھری صاحب کا سمبان دیش کے کوٹی کوٹی انداتا کسانوں کا سمبان ہے اور چودھری صاحب کی سمرکیوں کو یہاں ایک نمن بھی ہے بنمبر سردھان جلی بھی ہے چودھری صاحب کا آنکلن انہوں نے جو سدھار کے کارے پردیش میں مکھے منتری کے روپ میں اور دیش میں پردان منتری کے روپ میں جو کیے تھے وہ اب اسمانی ہیں راجسوں میں آج جو کچھ سدھار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہاں چودھری صاحب کی دین ہے ایک گریب کو اس کا ادھکار مل پا رہا ہے چودھری صاحب کی دین ہے کسانوں کی آواج کو ہر منچ پر پبجو دیر دیتی جا رہی ہے اور دوہزار چودھا کے بعد پردان منتری موڈی جی کے آنے کے بعد کسان سرکار کے ایزنڈے کا حصہ بن سکتا ہے یہ ابھی چودھری صاحب کی دین ہے ان سبھی نیتاؤں نے یا الگ الگ چھیتر سے جڑے ہوئے ویسے سکڑیوں نے دیش کو ایک پہچان دی اور سروتھا بھارت اپنے ایک اپیوکت سمان ہے میں سوچتا تھا کہ اپنے بجٹ بھاشن میں جب کسانوں کی بات آئی گی تو نیتا بیرودھی دل عوض سے چودھری صاحب کو سمان کریں گے لیکن بگری بات بنی نہیں لاکھ کرو کن کوئی رہمن پھاٹے دودھ کو مفینا ماکھن ہوئے یہ ہیسٹیٹی آج ان کی ہو چکی ہے کوئی ساتھ میں آنے کو تیاری نہیں ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ پتہ نہیں کہاں کس کو دھوکہ دے دے تو چاجہ تو جانتے ہی تھے کہ اس لئے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس لئے بھئی پائٹی یعنی ہم لوگ تو سمان دیتے ہیں ہم سمان دیتے ہیں لیکن کم سے کم ان چیزوں کا اُلے کرنا چاہیے تھا سدن کے اندر سدن کی پروسیٹنگ کا حصہ بننا چاہیے تھا چودری صاحب کا سمان کسانوں کا سمان ہے اور اُترگدیس کا سمان ہے اس لئے بجٹ کے اندر جب اندادہ کسانوں کی چرچہ ہو رہی ہے تو کم سے کم ان چیزوں کا اُلے کر دیتے تو اچھا رہتا ہے اس میں مجھے لگتا ہے ان کا بھی سمان بڑھتا ہے لیکن میں مہدے دھنیوا دوں گا ان سبھی ماننے سدسیوں کو اس پوری چرچہ میں ستہ پکس اور بپکس کے تیرانبے ماننے سدسیوں نے اس چرچہ میں بھاگ لیا اور اس چرچہ میں بھاگ لے کر کے اس کو اور رسناتمک بنایا اتر پردیس بیدھان سوہہ میں اتنی گمبھیر چرچہ ہو سکتی ہو دیر دیر راتری تک سدن چل سکتا ہو یہاں بھی دیس بھی دیکھ رہا ہے دنیا بھی دیکھ رہا ہے سب نے اس بات کو دیکھا ہے اور سبھی ماننے سدسیوں نے بڑی رچنوچی کے ساتھ دیر راتری تک رہ کر کے ان سبھی ماننے سبھی تیرانوے سدسیوں کو جنہوں نے اس پوری چرچہ میں بھاگ لے کر کے اسے ایک نئی اونچائیاں دی ہیں میں ان سب کو بھی ہردے سے دھنیوا دیتا ہوں موڈ ہے جب دو ہزار سترہ میں ہم نے اپنا پہلا بجٹ اس سمیں پرستط کیا تھا تب بھی ہم لوگوں نے اس بات کو کہا تھا کہ ہمارا یہ بجٹ مریادہ پرستطم پروسی رام کو ساکسی مان کر کے ہم لوگ اسے پرستط کر رہے ہیں اور یہ ہمارا سوہ کیا ہے کہ جب آج ہم لوگ میری سرکار نے اپنا آٹھوان بجٹ پروسطت کیا ہے تب ایودھیا میں پربھو رام للا کا بھبیا دبیا اور نبیا مندر بن کر کے آج پران پرتشتہ کا کارکرم بھی بڑی دھوندھام کے ساتھ سمپن ہو چکا ہے رام للا وہاں براجوان ہو چکے ہیں اور اس لئے بجٹ بھی پربھو رام کے سری چانوں میں سمرپت ہے کیونکہ لوگ منگل کا یہ بجٹ ہے اس لئے پربھو رام لوگ منگل کے پرتیق ہیں یہ بجٹ بھی ان کے سری چانوں میں سمرپت ہے مودہ امبرت کال کے اس پہلے بجٹ میں رام راج جی کیوں نہ ڈھانڈوں کو ساکار کرنے کا پورا پریاس ہوا ہے دیش کی سب سے بڑی آبادی کی راج جمعہ بجٹ کو اس صدن کے سمپ پرستط کیا گیا ہے بجٹ میں انتودے سے ایک وکسٹ ارث بیوستہ تک انفرسٹرکچر سے اس آب لیوینگ تک اس آب ڈوینگ بزنیس سے انویسمنٹ کی ڈریم ڈسٹینیشن تک کرسی اور کسان سے لے کر گریب کلیان تک آستہ سے لے کر ارث بیوستہ تک سکسا اور سواستے سے سواستے اور سوابلنبن کی اور سنسکرتے سے سمبردی کی اور اور محلہ سسکتی کرن کے سنکلپ کو سمابیت کرتے ہوئے ایک بکسیت اتر پردیش کی روپ میں پرستط کرنے کا ایک بہتر روڑ میں اور اتر پردیش کو اس مارگ پر لے جانے کہ ایک سنکلپ کے ساتھ بجٹ اس ماننے صدن میں پرستط کیا گیا ہے ہو سکتا ہے نیتہ پر روڈھی دل کو بجٹ کے آکار کو لے کر کیا پتی ہو کیونکہ پہلی بار اتر پردیش کا بجٹ دیش کا کسی بھی راجعہ کی تلنا میں سب سے بڑا بجٹ ہے سات لاکھ چھتیس ہزار کروڑ روپے صدق کا بجٹ ہے ایتھیاسک ورس کا ایک ایتھیاسک بجٹ بھی ہے اگر ہم لوگ دوہزار بارہ تیرہ کی تلنا میں دیکھیں گے تو یہ تین گناہ صدق ہے دوہزار سولہ سترہ کی تلنا میں دیکھیں گے تو ان کا اس ورس کا چناوی بجٹ تھا اس سب کے باب جود اس سے بھی دگنا بجٹ ہے گت ورس کی تلنا سے دیکھیں گے تو لگ بھگ سات فیزدی وردی کے ساتھ بجٹ اس مانی صدن میں پرستط ہوا ہے موڈے بجٹ میں جو اس کا آکار بڑا ہے اور کیون بیائی کی دشی نہیں ہے وہاں پچیس کروڑ جنتہ کی آکانساؤں کی انروپ لوگ کلیان کے لئے انتیم پایدان پر بیٹھے ہوئے بجٹی کے بکاس کے لئے اتر بردیس کے انفرسٹرکچر کے لئے سکسا سواستی اور ٹیکنالوجی کو کیسے ہم اسٹینٹن کر سکیں اس دش سے عام جن کے جیون کو جیونستر کو اٹھانے کے لئے اور اتر بردیس ایسے راج جمعہ پرتیبکتی آئے کو نیسنل ایبریج کے برابر لے جانے کے ایک سنکلپ کے ساتھ میں ہم لوگوں نے یہ بجٹ پرستط کیا ہے موڈے اتر بردیس کی جی ٹی پی کی بات یہاں پر ہو رہی تھا اگر سولہ سترہ کی تلنا میں آپ دیکھیں گے تو پچھلے سات ورس لگ بھگ سات ورس کے دوران تین ورس کرونا جیسی بیسک مہماری کا سامنا کرنے کے باب زود ہماری سرکار اتر بردیس کی جی ایس ڈی پی کو دگنا کرنے میں سفل رہی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دوہزار سترہ تک آزادی کے باد سے لے کر دوہزار سترہ تک اتر بردیس کی کل جی ٹی پی بارہ اور تیرہ لاکھ کروڑ کے بیچ میں تھی یعنی اس ستر ورس لگے جتنا اتر بردیس کی اکانومی کو پہنچنے میں کرونا جیسی مہماری کا سفلتہ پروک سامنا کرنے کے باب زود ماتر سات ورس میں اس سے دگنا کرنے میں ہم نے اتر بردیس کی جی ٹی پی کو دگنا کرنے میں سفلتہ پروک سکی اتر بردیس کی پرتیبیتی آئے کو دگنا کرنے میں سفلتہ پروک سکی اور یہی نہیں جہاں ہم دوہزار سترہ میں تھے آوادی میں اتر بردیس دیس کا نمبر ایک کا راجتہ تھا لیکن ارث ویوستہ میں دیس کی چھٹی ارث ویوستہ کے روپے اتر بردیس کی نہ جاتا تھا اور آج جب ہم دوہزار چوبیس میں آ رہے ہیں دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ پر چرچہ کر رہے ہیں تب میں کہہ سکتا ہوں کہ اتر بردیس کی ارث ویوستہ آج کے دن پر دیس کی نمبر دو کی ارث ویوستہ بھی بڑھا دیس کی جی ٹی پی میں ہمارا سیر بڑھا ہے آوادی دیس کی سولہ فیزدی یو پی میں رہتی ہے لیکن دیس کے وکاس میں اتر بردیس با مسکل آٹھ فیزدی بھی یوگدان نہیں کر پاتا تھا اور آج میں کہہ سکتا ہوں اتر بردیس نو فیزدی سے نائن پوائنٹ ٹو فیزدی بھارت کی ارث ویوستہ میں اتر بردیس سے یوگدان کر رہا ہے اور ہمارا پریاس ہونا چاہیے کہ ہم اس ورس اسے بڑھا کے دس فیزدی تک پہنچائیں اور اگلے پانچ ورس میں سے اپنی آبادی کے برابر تو ہم کم سے کم بھارت کی ارث ویوستہ میں یوگدان دے سکیں اس دوران ہم نے اتر بردیس کو ایک بیمارو راجے سے بھی اوہر آئے نیتا پرتیبکس کو وہ ساری چیزوں پہ چڑھ تھی کہ سب کیوں کر دیا آج یہ ریبنیو سرپلس اسٹیٹ ہے بیمارو پردیس نہیں ہے اور یہاں اس لئے سات ورس میں بینا کوئی ٹیکس لگائے ہوئے ہوا ہے جنتہ جناردن پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا منڈی سلکوں کو آدھا کیا گیا پردیس میں ڈیجل پیٹول کی در ڈیجل پیٹول کی در دیس میں سب سے کم اتر بردیس میں ہے اور اس کے پیچھے رام راجی کی ہی یہی اوہدھانہ ہے جو پرابو رام بھرد جسے کہتے ہیں نوانے کہا تھا برسط ہرسط سب لکھے کرسط لکھے نہ کوئی پلسی پرجا سبحاغ سے بھوپ بھانوس ہوئی ان پنگتیوں کا ارتھوی سمجھا دیتا ہوں ہاں سمجھا دیتا ہوں جیسے سوری سمدر ندی تالاب سے پانی لیتا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا پرانتو جب وہاں بادل کے روپ میں ورسات کرتا ہے تو سب کو پتا چلتا ہے اور خاص کر یعنی سبھی جگہ سمان روپ سے برستا ہے تو یہی ستتی بجٹ کی بھی ہے اس لوگ کلیانکاری اور لوگ منگل کے بجٹ کی بھی ہے اترکت ٹیکس ساتور سے نہیں لگا منڈی سول کو کم کیا گیا ڈیجل پیٹرول کے ویٹ کے دام کو کم کیے گئے لیکن جب پردیس کے کلیانکاری اور پردیس کے وکاس کے لئے جو بجٹ پرستط کیا ہے جب یہ بجٹ آ رہا ہے تو پردیس کے اندر بینا بھید بھاو کے سبھی پچتر کی پچتر جنپدوں کو دھیان میں رکھ کر کے یہ سب کیا گیا ہے تو یہاں لوگ منگل کے لئے پرستط یہ وہی بجٹ ہے جو رام راجع کی او دھانا پر آدھاری تھے مودہ یہاں ہم کرنے میں اس لئے سفل ہوئے کیونکہ ہم نے کچوری کو نینتیت کیا راجعشو کی لیکجز کو روکا اور پردیس کے سیڑی ریشو کو ہم نے بہتر کیا دوزار سترہ کے پہلے اگر پردیس میں سو روپیا جمع ہوتا تھا تو ماتھر چوالیس پیسہ ہی سو روپیا چوالیس روپیا ہی پردیس کے ادھیمی بیعپاری اور یوکوں کو اپنے روزگار کے لئے اپنے آتمنیرورتہ کے لئے کوئی کارے پرارم کرنا ہے سو روزگار کے لئے کوئی کارے پرارم کرنا مل پاتا تھا آج پچھلے سات ورس میں جو پریاست پرارم ہوئے آج اس کا پینام ہے کہ ہم اس کو ستاونس اٹھاون پیزدی تک پہنچانے میں سفل ہوئے ہیں یہ ایک بہتر عرث ویوستہ کی اور ہم سب کا دھیانہ کرشت کرتا ہے ڈسٹل لیندین نے پردیس کے اندر ایک بہتر پرتشفردہ کو جنو دیا ہے اور پچھلے پانچ ورس میں اس کی رکھتار ہم دگنا کرنے میں سفل ہوئے ہیں پردیس میں ڈسٹل لیندین میں آج یہ دیس کے اندر نمبر ایک ہے جب میں اتر پردیس کو نمبر ایک لانے کی بات کرتا ہوں تھا نیتا بیروتی دل کوئی اس میں پریسانی ہوتی ہے یہ تر پردیس نمبر ایک کیوں ہو گیا اس سال اس سنگھہ بڑھ کر کے گیارہ سو چوٹر کروڑ بتیس لاکھ ہو گئی ہے یعنی آدھے سے دیکھ لیندین آج پردیس میں یو فی آئی کے مادیم سے ہو رہا ہے ڈسٹل بینکنگ کا آسان پہنچ آج گاؤں میں انٹرنیٹ کے مادیم سے بیتی جاگرکتا کے مادیم سے بن چکا ہے اور ڈی وی ٹی کے مادیم سے بھی پردیس نے نہ کیول کرونا کالخند میں بہتر سفلتہ پرابط کی تھی آج بھی سفلتہ پروک ہر لادھارتی تک پینسہ سیدھے پہنچ رہا ہے مودہ ڈی وی ٹی کے مادیم سے آج گیارہ بیبھاگوں کے دوارہ پردیس میں جن سیواؤں کو پہنچایا گیا ہے اس میں ہم لوگ 62 کروڑ سے دیکھ ٹانجیکشن کے مادیم سے 70 ہزار کروڑ روپے ڈی وی ٹی کے مادیم سے پردیس کی گریب جنتہ تک پہنچانے میں ہمیں سفلتہ پرابط ہوئی ہے اور جہاں تک پردیس کے اندر بینکنگ سیواؤں کی کا پرشن ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اردھ ویوستہ کی بیکبون ہوتی ہے بینکنگ سیواؤں یہ نویس کے لئے رین اور بنیادی دھانچہ پردان کرنے کے لئے ایک سپیڈ کا کام کرتی ہے اس دشیاج اترپردیس ایک اگرنی راجعہ بن چکا ہے پردیس نے بینکنگ بیوستائے سولہ سترہ میں جو لگ 12 سے 13 لاکھ پروڑ کے آس پاس تھا آج جو بڑھ کر کے لگوست 26 لاکھ کروڑ ہو چکا ہے پردیس میں 19,705 بینکی ساکھائیں ہیں لیکن 2 لاکھ 28,000 سدھک بینکنگ کروسپونڈنڈ اور بینکنگ کروسپونڈنڈ سکھی پردیس کے اندر آج اس روپ میں بہتر سیوائیں ہر گاؤں میں اور ہر قصبے میں اپلبد کروانے کا کارے کر رہا ہے اور یہی نہیں آر بی آئی کے بولٹن بھی آج اس بات کو پردرست کرتے ہیں کہ بینکنگ اور بیتی سنستاؤں سے پروجیکٹ فیننسنگ کے لئے فنڈ آکرسٹ کرنے میں سولہ فیزدی سے ادھیک جو انویسمنٹ کی حصے داری ہے وہاں اتر پردیس ہے جو دیس کے اندر سیرس اصطحان پر ہے یہ اس نئے اتر پردیس کیستیتی ہے جس اتر پردیس کی ورطمان پرگدی پر ہمارے کچھ متروں کو آپتی ہے پردھان منتری جندہنی یوجنہ میں نو کروڑ کھاتوں کے ساتھ اتر پردیس دیس میں نمبر ایک پر ہے اور ان میں سے آدھے کھاتے محلاؤں کے پی ایم سنیدھی یوجنہ میں سترہ لاکھ سیدھک ریڑی پٹری بیو سائی لابانیت ہو رہے ہیں جو دیس میں نمبر ایک پر ہے پردھان منتری سرکسہ بیما یوجنہ میں پانچ کروڑ پچھمن لاکھ لا بھارتیوں کے ساتھ اتر پردیس دیس میں نمبر ایک پر ہے اور آئی ٹی آر فائل کرنے میں یعنی آئیکار ریٹرن بھرنے میں اتر پردیس دیس میں دوسرے اسطان پر ہے جون دو ہزار چودہ میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار آئیکار ریٹرن اتر پردیس میں فائل ہوتے تھے اور جون دو ہزار تئیس میں یہ بڑھ کر کے لگ بھگ بارہ لاکھ ہوئے ہیں یعنی ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سے یہ دکھاتا ہے پردیس میں پرتیبکتی آئے میں وردی ہوئی ہے اور وہاں آئی ٹی آر بھرنے کے لئے سوطہ اسپورت بھاو کے ساتھ تیار ہوا ہے یہ پردیس کو اگر ہم دیکھیں گے تو دو ہزار بائیس تیس کی تلنا میں راستی فلک پر بھی دیکھیں گے تو راستی آردھک بکاس کی جو در تھی سیون پوائنٹ ٹو رہی جبکہ پردیس کی اس دوران اگر ہم کرن پرائس میں لیں گے تو فورٹین پوائنٹ تھری پرسنٹ کی در سے تر پردیس کی بکاس در دیس کے اندر رہی ہے موہد پردیس کے اندر جو ہماری بیروزگاری کی در بھی ہے اگر سولہ سترہ کے پہلے ہم دیکھیں یہ انیس فیزدی سیدھک تھی اور آج یہاں ٹو پوائنٹ فور فیزدی ہے یعنی یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ یہاں پہ روچکار کے اثر سرجیت ہوئے ہیں اور اس میں ابھی پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا مہامہ عمراج جیپال کے بھاشن کے دوران دنیباد پرستاؤ پر جواب دیتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اتر پردیس میں نویس کا ایک بہتر محول بنا ہے اسی کا پرینام ہے کہ انیس فروری کو ہم لوگ پردیس میں دس لاک کروڑوں پیسے دھک کی پرستاؤ کی گراؤن بریکنگ کا کارکرم بھی لخنوں میں آجید کرنے جا رہے ہیں مہد پوٹینسل اتر پردیس میں تھا اس کی کچھ کرنے کی جی جی وی سا اسٹیٹ کی لیڈر سپ میں نہیں تھی اس کی سوچ نہیں تھی اس کا ویجن نہیں تھا کرم ہن تا کی استیتی تھی نیتی کا جڑتا تھی اور تاتم تا بکاس نہیں تھا کسان نہیں تھا یوہ نہیں تھا مہلائیں نہیں تھیں گریب نہیں تھا ان کی اپنی پراتھ مکتائیں تھیں اور انہی پراتھ مکتاؤں کو لے کر تلسی داز جن ایک بات کہی اور بات کہی انہوں نے سگل پدارت اے جگ ماہی کر مہین نر پاوت انہی کے لئے کہا اسی کر مہین تا کے لئے اور مہد ہے اگر پردیس کے اندر دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے بارے میں ہم دیکھیں تو کل جو ہماری پرابتیاں ہیں وہ سات لاک اکیس ہزار کرو روپے سے دھکی ہے تو ہم نے یہاں پر انوانیت کیا ہے جن میں جیسے راجی میں یہاں یہاں کے اکونومی کو ایک نئی دشا دینے والا ثابت ہوگا ایک development کا آدھار بنتا ہے وکسی اتر پردیس کی پرکلپنا کو یہ ساکار کرنے والا بنے گا ان اتنے بڑے بجٹ کو پرستط کرنے کے ساتھ ہی اتر پردیس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اتر پردیس اپنے بہتر پربراج کو سے پروندن کے مادھیم سے ہم اتر پردیس کو ایک بہتر دسامیں اگرسر کر سکتے ہیں اور راجکوشی انساسن کو بنائے رکھ سکتے ہیں ایف آر بی ایم کی اتر پردیس کی سیما یعنی دیس کے اندر تیہ کی گئی ہے 3.5% کی اتر پردیس کا وجڑ اپنے راجکوشی انساسن کا پالن کرتے وی 3.46% میں یہ ان سبھی چیزوں کو اپنے اندر سمائیت کرتا ہے مودے ہم لوگوں کے ہاں اگر پردیس کے اندر اس وجڈ میں جو انہیں تمام باتیں ہیں ان سبھی پر اگر ہم ایک ایک کر کے چرچہ کریں گے خاص طور پر کرشی کی بات آتی ہے تو پردیس میں ہم لوگوں نے اس بجٹ میں تمام الگ سیکٹر کے لئے الگ الگ یعنی اس کے لئے بجٹ کی بیوستہ کی ہے جب مانی نیتا دیرودھی دل اپنی بات کو کر رہے تھے تو مجھے آج سرے ہو رہا تھا کہ وہ دسمبر 2023 کے آنکڑوں کو سدن میں پرستو کر رہے تھے مارچ چوبیس کے اکتیس مارچ چوبیس تک ابھی پرانا بجٹ چلے گا اور اکتیس مارچ تک اس بجٹ کو بھی خرچ ہونا ہے جو بجٹ آج ہم پرستو کرنے جا رہے ہیں ایک اپریل سے پھر یہ لاغو ہوگا تو کم سے کم اتنی جانکاری ان کی ہونے چیئے پانچ سال تک پردیس نے آپ کو یہاں